سروکار گازیپور پولیس نے اوید شراب بنانے والی فیکٹری پر کی ہے کاروائی چار شراب تذکروں کو کیا گرفتار ہر دوئی میں ریلویس رکشہ بل میں اوید آن لائن آرکشن ٹکٹ کرنے والوں پر کاروائی دکان پر چھاپے ماری کر پندرہ اوید ایٹ ٹکٹ اور اکران کیے برامت نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں مریج بہدوریہ شروعات کرتے ہوں تب دیش کی خبروں سے لکھناو میں اٹل بیاری باچپے کے جنتی پر کوی سنبھیلن کارجن ہوگا بھارت رہت نے پور پرہان منطری اٹل بیاری باچپے کی پنگتیاں ہر چنوٹی سے دو ہاتھ میں نے کیے آندھیوں سے جلائے ہیں بستے دیئے کوی سنبھیلن میں گونجیں گی اس کی جنتی کے پور سندیا پر اکیل بھارتی کوی سنبھیلن کا آئیوجن کیا جا رہا ہے کائکرم میں رکشا منطری راجناس سنگھ مکہ منطری یوگی عدیتنات سہید تمام گڑمان جن موجود رہیں گے کوی ڈاکٹر کمار وشواس بھی سماروں میں شرکت کریں گے یہ جانکاری اٹل بیاری باچپے کی میموریل فاؤنڈیشن کے عدیتش اور اپ مکہ منطری بجیس پاٹک نے دی ہے انہوں نے بتایا کہ اٹل بیاری باچپے کی جنتی کی پور سندیا پر اکیل بھارتی کوی سنبھیلن کا آجن چوبیس ستمبر کو کیا جا رہا ہے کائکرم کی تیاریوں کو لے کر آہود بیٹک میں فاؤنڈیشن کی پدادکاریوں نے سجھاؤ ساجہ کیے بیٹک میں سوہل دیو بھارتی انٹا پارٹی کے راستی ادھیکش اوم پرکاس راجبھر بھی موجود رہے مل کر کے اس کائکرم کا آجن کر رہے ہیں اور کبھی کے روپ میں جو بشت بکھیات کبھی ہیں کمار ویساز جی اور ان کبھی جن بھی رہیں گے سرویس سستانہ جی رہیں گے میں نے سبھی لکھنووازیوں کو فاؤنڈیشن کی طرف سے آمنتیت کیا ہے آئیں اور آٹل جی کے پرتی سدھان جی لے ارپیت کریں ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں اتر پردیش کے اوپ مکھ مطری بجیس باتک جی آئیے ان سے باچھت کریں ایڈیشن سمیٹ فروری بہت اچھا ہوگا یونیک ہوگا اور بڑی سنکھیا میں ادھیکپتی دنیا کے دوسرے دیشتوں سے آ رہے ہیں سب پچیس تاریخوں جو کارکرم ہونے والا ہے چوبیس تاریخوں ہے چوبیس تاریخوں سدھی اٹل جی کی جہنتی کی پورو سندھیا پر کارکرم ہے یہ تھے ہمارے ساتھ سوبے کے اوپ مکھ مطری بجیس پاتک جی جنہوں نے بتایا کہ چوبیس تاریخ کی پورو سندھیا پر میڈیکل کالیج کے کرنسی سیکٹر میں سردے اٹل بیہاری باج پہی کی جہنتی کی پورو سندھیا پر کارکرم ہوگا جس میں کمار بیسواس دیش کے رچھا مطری رادناس سنگھ مکھ مطری جوگی ہوں گے میں ڈیویک شاہی کیامرامین سودری کے ساتھ پرائیم ٹی بھی لکھنا ہوگا بھارت کے پورو پدھام منتری سردے اٹل بیہاری باج پہی کی جہنتی 25 دسمبر کو ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں آج ڈیپٹی سی ایم بجیس پاتک کے ہاں جو بیٹھیک ہوئی ہے وہ 25 دسمبر کو ایک سمیلن جو ہے اٹل بیہاری باج پہی فارنویسر کی طرح دورہ کرائے جائے گا اس بیٹھیک ہوئی ہے اس بیٹھے کے بارے کچھ بتائیے آج ڈیپٹی سردے اٹل بیہاری باج پہی فاؤنڈیشن کی طرف سے لکھناو میں 25 دسمبر کو ان کا جنو دیوست سمارو بہت بیابک طریقے سے منائے جا رہا ہے اور جو میڈکل کالیج کا کنونسن سینٹر ہے وہاں پہ ساڑھے چار بجے شام ڈیپٹی سردے اٹل بیہاری باج پہی فاؤنڈیشن ڈیپٹی سردے اٹل بیہاری باج پہی جی کے بیعتت اور کرتیت کو ان کارکرموں کے بہانے پورے پردیش میں جن جن تک پہنچانا چاہتا ہے جسے اٹل جی کے بارے میں اور ان کا جو چمت کارک بیعتت تو تھا وہ جگ جا ہی رو سکے تو یہ تھی ہمارے ساتھ راجی منتری لال جی پرسات ڈربل جنو نے بتایا کہ 25 تاری کو سام 4 بجے میڈکل کالیج کے کنونسن سینٹر میں ایک کبھی سممیلن ہوگا جس میں مخیم اتھیتی کی طور پر کبھی جو کمار ویسوا سے ہو آئیں گے اور مخیمنطری یوگی آدیتنات دیش کے گریہ منطری بھی موجود رہیں گے اور جو اس کے ادھیا چھہیز فاؤنڈیشن کے بجیس پاٹک جی وہ بھی موجود رہیں گے کیمرمن سودری کے ساتھ میں ویویک شاہی پرائیم ٹیوی لکھنا ہو خبر گونڈا جلے سے جہاں کورٹ سے بہو چرچیت بھاچپا کے سانسد کو بڑی راحت ملی ہے انیس سو تیرانوے میں ہوئے پور منطری سورگی وینو سنگھ پنڈیت کے جان لیوہ حملے کے معاملے میں بی جے پی سانسد برج بوشان شرن سنگھ سہیت تین اروپیوں کو نیائے دیش ایف ٹی سی سیویل کورٹ جتیند کمار گپتہ نے فیصلہ سناتے ہوئے سبی اروپیوں کو دوشمکت قرار دیا ہے ساکش اور پرابت بیان نہ ہونے کے ادھار پر بی جے پی سانسد کے پکش میں فیصلہ سنائے گیا بی جے پی سانسد برج بوشان شرن سنگھ دیپ نران یادو گیان سنگھ کو 29 سال بعد ملا نیائے ملا ہے وہیں فیصلہ آنے کے بعد بی جے پی سانسد برج بوشان شرن سنگھ نے میڈیا سے باتچیت کی ہے نیائے پالکہ پر مجھے پہلے بھی بھروسہ تھا آج بھی بھروسہ ہے آگے بھی بھروسہ رہے گا اس لیے جو چیپٹر کلوز ہو گیا وہ سب ججمنٹ میں دیا ہوگا کیا کارن ہے لیکن 29 سال کے بعد مجھے نیائے ملا جس کو پا کر کے میں بہت خوش ہوں خبر لکنہو سہیں جہاں منڈلا یکت روشن جیکب کی الدکشتہ میں آیکت سباگار میں لکنہو اسماء سٹی کے تحت ہیریٹیس کاریڈور کے تحت کیسرباگ چورائے سے پرورتی چوک تک پرورتن چوک سے گھنٹا گھر نرمان کے سمبت میں بیٹھا کوئی ہے منڈلا یکت نے کیسرباگ ہیریٹیج پیلیس بیگم حجد محل پارک گلو پارک امیرو دولا لائبریری پریٹن سودھا کیند پارک میں بیٹھنے ہی تو بینچ پینے کا پانی فاؤنٹین ڈسٹ بین ڈینج کی سمسچہ سے توریت نستارن کے لیے ماسٹر پلان کے تحت سندری کرن اور مرمت کار کرانے کی نزدیج دیئے ہیں اس دوران جلہ ادھکاری سور پال گنگوار لکنو وکاس پرادیکران اپادیکش اندرمانی ترپاٹی نگر آیوت اندرمانی انتجیس سنگھ سچیو خوشین آباد ٹرسٹ چھتری پریٹن ادھکاری سچیو رومی فاؤنڈیشن سممندی ادھکاری گران اپستی تھے بٹان فلم پر چل رہے ویوات کے بیج دیبکہ پادکونڈ کی جگہ سی ایم یوگی ادھکاری سی ایم یوگی ادھتنات کی فوٹو لگانے پر لکنو کے سائبر تھانے میں افائی درج ہو گئی ہے ڈی جی پی مخیالے نے اس معاملے کی جان سائبر ٹیم کو سوپی ہے بتا دیں کہ جلا میڈیا سوشل میڈیا میں ایک فوٹو وائرل ہو رہی تھی جس میں شرارپور دھنگ سے دیبکہ پادکونڈ کی جگہ سی ایم یوگی کی فوٹو لگا دی گئی تھی اب سائبر پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے آئی ٹی ایکٹ کے دھاراؤں کے تحت افائی درج کی گئی ہے ڈی جی پی مخیالے نے سائبر ٹیم کو جانچ کا آدیش دیا ہے سائبر تھانے سے پولیس نے ہیڈ کانسٹیبل کی سوچنا پر آئی پی سی کی دھارہ دو سو پنچانوے اے اور آئی ٹی ایکٹ کی دھارہ چھانچٹ کے تحت کیس درج کر لیا ہے سائبر پولیس نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے معاملہ سی ایم یوگی سے سمبندیت ہونے کے قارن پولیس ایکشن میں نظر آ رہی ہے اس میں ٹویٹر پہ مخیمنتری جی کا جو فوٹو لگا کے ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے لیے ہمارے اچھا تھی کاریوں دوارہ ایک مقدمہ قائم کرنے کے لیے بتایا گیا تھا جس میں کل رات میں ہی اس میں مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے جو دھارہ دو سو پنچانوے اے آئی پی سی اور چھاچھٹ آئی ٹی ایکٹ کے انترکت کیا گیا ہے جس کی بیویچنا چائن پر دی گئی شروع ہو گئی ہے لکیپور کھیری میں اے ڈی جی جون لکھناو پہنچے پولیس لائن سے پولیس ادکشک اور تھانا پروہاری نے سنگ بیٹا کی ہے اگامی نکاح چناؤ اور انی بندو پر چرچہ بھی کی تھانا کھیری کا بھی اوچک نکشن کیا نکشن کے دوران کمیوں کو صدھارنے کے نجز دیے گئے گوونش کے اوشیش ملنے کی گھٹنا پر اے ڈی جی بولے گھٹنا میں سمرت لوگوں کی جلد ہو گرفتاری دوشیوں کے خلاف گانگسٹر ایٹ کے تحت ایکشن لیا جائے گا ہماری کا مہینہ کیا ہے اچانک اس میں دو چار چیزیں مہترپون ہے ایک تو تھانے کے ساپ سپائی پہ اور جہان دینے کے آبشتہ ہے دکھا آپ دیکھائی پڑا مجھے ڈاکومنٹیشن پہ اور جہان دینے ہیں ہاں جن سے کارتوں کا نشان ٹھیک تھا اچھا ہے پپلے گاری یہ ان کا پروپر دکومنٹیشن ہے مہلا ہیل برکس ٹھیک کاری کر رہی ہے ان کو میں نے ڈبار بھی دیا تھا دیا ہے لگاتار جو پبلک لوگ آتے ہیں ان کا محسن کو سننا ان کا پیجوہ کے لیے نا یہ اچھا کار ہو رہا ہے مہین جو کمی ہیں جیسے میں نے پتایا کتاب سپائی پلس ڈاکومنٹیشن اس کے لیے میں نے ان کو کہا ہے خردوئی میں سکشا ویوستہ کو لے کر لگاتار سرکار تمام طرح کے پیاس کر رہی ہے اس کے واپجو سکشا کے چھت میں کوئی بھی بہتر صدھار ہوتے نظر نہیں آ رہے آپ کو بتا دے کہ ایک راج کی مہا ویدیالے میں سکشکوں کا آبھاؤ اس قدر ہے کہ یہاں کے چھت شتاؤں کو پڑھنے میں کافی جدد و جہد کرنی پڑ رہی ہے جس کو لے کر آج وہ کلیکٹیٹ پہنچے اور یہاں پر پدرشن بھی کیا علیہ وسلم میں بھی بہترینی سے سر آئے ہوں ہیں سر ہمارے کالیج میں سر فیژیس، خمیسٹری، میٹھ، جیلو جی، والٹیکل سر اور اس کے کوئی ٹیچر نہیں ہے سر نیکس میں ہمارے ایکزام بھی ہونا ہے سر انہوں کو پڑھنے میں سر بہت پرامل ہو سر سر ابھی تک پرپیشن ہی نہیں پائی ہے سر نیکس میں ایکزام ہے تو انہوں کو ایکزام کیسے دیں گے سر لیب بھی نہیں کروائی جاتی ہے سر پرٹیکل بھی ہونا ہے ہمارے کلاس جو ملاب ادھیاپک ہیں کوئی بھی ادھیاپک نہیں ہے سر وہاں پہ اور ملک پروپریزیسن کرنے میں کافی تکلیفیں ہوتی ہیں سر سر پہشٹ سمیسٹر سے سر آئے تھے تو وہاں پہ پہ پہشٹ سمیسٹر کا ٹیچر تھا ملک بلو جی کہتے وہ چلے گئے تب سے کوئی بھی نیا ٹیچر ابھی تک نہیں آیا سر پہچار سے بھی کئی بار ہم نے لوگوں نے کہا تو سر وہ کہتے ہیں کہ ملک کوئی سنبائی نہیں اوپر پرساسن میں کوئی سنبائی نہیں ہے سر اسی سچا راجمنطری جی کے پاس بھی گئے تھے سر وہاں بھی سر بتایا تو وہاں پہ وہ ہتھی نہیں جو ملما نینیہ تجمید گازی تھی وہ ہتھی نہیں وہاں پہ اور پاچ پاک کاریالے پر بھی گئے تھے تو وہاں پہ بھی ملما بتایا گیا ہے کہ تھوڑا ٹائم دیجئے ہردوی میں ریلوے سوکشا بل دورہ چلائے جا رہے آپریشن کے تحت پولیس نے آن لائن عوید آرکشن ٹکٹ بنانے والوں کے ورود کاروائی کی ہے آر پی ایف نے شہر کتوالی چھت کے پتامبر گنج میں ایک دکان پر چھاپے ماری کر پندرہ عوید ای ٹکٹ کو برامت کا ٹکٹ بنانے والے کروڑوں کو بھی ضبط کر لیا ہے گرفتار کیے گئے یوک نے آر پی ایف کو پوستانچ کے دوران بتائے کی وہ سو سے ڈیر سو روپے اترک لے کر لوگوں کو آرکشن والے ای ٹکٹ بتاتا تھا آر پی ایف دورہ گرفتار کیے گئے یوک پر ریل ارنیم کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے ہردوئی میں چھتری مہا سبا کی اور سے جلے کے لونار کتوالی چھت میں اٹوریا میں گرام پردھان پر پھر سے جلا بدر کی کاروائی کیا جانے کا ویروت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سمبندید گیاپنج جلدکاری اور پولیس ادکشک کو سوپا گیا ساتھی کاروائی کو اسمویدانک بتاتے ہوئے معاملے میں اچ ستری جانچ کی مانگ بھی کی گئی ساتھی اکت آدیش کو واپس لیے جانے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے گرام اٹوریا کا پردھان رنجیس سنگھ ہے جو بگت دنوں سے جلا بدر چل لہا تھا گنڈا ایکٹ میں وہ بھی فرجی مقدموں کے آدھار پر اس پر گنڈا ایکٹ لگایا گیا تھا وہ جس دن اس کی گنڈا ایکٹ کی عوض ختم ہو رہی تھی اس سے دو دن پہلے وہ ایک کارکرم میں دھوکے سے آ گیا تھا وہاں لونار پولیس نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ویرود دھارہ دس کا مقدمہ پنجکت کر دیا لیکن اس کے بعد میں لونار پولیس نے اس کو دوبارہ جلا بدر کرنے کی ریپورٹ دے دی اور ڈی ایم صاحب نے بغیر پر اچھڑ کیے بغیر نوٹس دیے خبر گازی پور سے جہاں پولیس نے عویر شراب بنانے کی فیکٹری پکڑی ہے پولیس ٹیم نے عویر شراب کی فیکٹری پر چھاپا مار کر بھاری ماترہ میں عویر شراب بنانے والے اپرہ بنامت کیے موقع سے پولیس نے چار شراب تذکروں کو بھی گرفتار کیا ہے شادیہ بار تھانہ چھت کے بر رہی پارہ گاؤں کا ماملہ ہی ہے ہماری ٹیم کو ایک سفلتہ پراب ہوئی ہے انہیں دوارہ مقبری یہ سوچنا ملی تھی کہ کچھ لوگ دو موٹسائیکلوں پر عویر شراب کو لے جانے کا پریہاس کر رہے ہیں اس پہ انہیں پکڑا گیا تو ان کے پاس سے کچھ ریپرز اور ڈھککن اور بنی ہوئی شراب پراب ہوئی جب پوستاج کری تو انہوں نے اس ٹھکانے کا بھی نام بتایا جہاں پہ یہ اس کا نرمان کر رہے تھے اپنی شریف شراب کا وہاں پہ جا کے دیکھا گیا تو بھاری ماترہ میں وہاں کھالی بوتل ریپرز اور کئی جری کین ایلکوہل کے ملے جسے اپنی شریف کر کے یہ شراب بناتے تھے اور آس پاس کے چھیتر میں اسے بھیجتے تھے فرق آباد کے فتہگڑ کے محلہ شیواجی کالونی میں ریٹائرڈ سینک نے پتنی اور سمدھن کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ پتر ودو کمبی روپ سے گھائل ہو گئی ہے سوچنا پر پہنچی پولیس اور فورنسنگ ٹیم جانت پر جڑ گئی پولیس نے آروپی پورو سینک کو گرفتار کر لیا ہے وہاں گھائل پتر ودو کو جلہ اسپتال لویا میں برتی کر آیا گیا جہاں سے پرجن گھائلوں کو ملٹری ہاسپٹال لے گئے ہیں ملٹری ہو گئی اس کو انہوں نے نکالا اور انہوں نے فائرنگ کیا ہے اس فائرنگ میں ان کی پتنی ستیبتی ان کی سمدن سنیتہ دیوی یہ تو یہیں اندر اس پارٹ ان کی ملتو ہو گئی ہے اور جو ان کی پہو کاجل ہے وہ ہسپٹلائز ہے اس کو ابھی علاج کیا جا رہا ہے اور اس معاملے میں جو ابیوک تھے وہ کھر کے اندر ہی ہیں ان کو اختار کر لیا گیا ہے رائے بریلی میں ہڑکم بچ گیا آپ کو بتا دیں کہ تیز رفتال لوڈر نے سکولی بچوں سے بھری میجک میں زوردار ٹکر مار دی ہے ٹکر اتنی بھیشن تھی کہ سکول وہاں کے پر کچے اڑ گئے جس میں سوال لگ بک کئی بچے گھائل ہو گئے ہیں موقع پر پہنچے گراملوں کی مدد سے چھتی گرس وان سے نکال کر گھائلوں کا اسپطال بھیجا گیا اردہ میں پولیس نے چوری کا خلاصہ کیا ہے کتوالی نگر چھتر میں ہوسیلہ نگر میں ہوئی دو الائی سی ایجنٹ کے گھر میں چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا پولیس نے سات چوریوں کا خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چار ساتھی چوروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے لگ بک آٹھ لاکھ روپے کے زیورات پرامت کی ہیں پولیس نے زیورات خریدنے والے آبو شر ویوسائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے جنپد ایوڈھیا میں کینٹ تھانا چھتر میں کتوالی نگر تھانا چھتر میں اور کتوالی ایوڈھیا چھتر میں چوری کی گھٹنایا ہو رہی تھی بند مکانوں کا تعلہ توڑ کے چوری کی جا رہی تھی تو یہ جنپد میں ایوڈھیا میں جو چوریاں ہوں ان کا خلاصہ ہوا اور جو مال تھا ان گھٹناوں میں چوریوں میں جو مال چوری ہوا تھا اس کی برامت بھی ہوئی ہے سنبھل میں نکھا ستھانے علاقے میں حسنپور روڈ کے پاس بند پڑے بھٹے کا نکاہ چناؤں کی تیاریوں کے بیج پولیس نے اویس شر فیکٹری میں شر بنانے والے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے موگے سے عد بنے شر اور اپکرن ملے ہیں ایس پی نے بتائے کہ شر بنانے والے آروپیوں پر پہلے سے ہی مقدمے ہیں اگامے چناؤں کو درشکت رکھتے ہوئے اپرادیوں اور اپرادیوں کے ورد کٹھو روکاروائی شنسلی کی جا رہی ہے ایسی کرم میں تھانا نکھا ستھانا پولیس دوارہ اویس شر فیکٹری کا پردہ فس کیا گیا ہے جس میں دو عبیقتوں کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتار عبیقتوں کے نام کشمان اوفے گھڑڈو نیواسی سرائتری تھانا حیاتنگر تتھا شوقین پودر لطیف نیواسی گممد تھانا نکھاشا جنپت سمبھد ہیں عبیقتوں کے قبضے سے بھاری ماترہ میں بنے ستھر براند کیے گئے ہیں ساتھ ہی انپرن ہوئی براند ہوئے ہیں علاباد کیندی وشوردالے میں چھاتروں اور سرکشا کرمیوں کے بیٹھ کسی بات کو لے کر کہا سنی کے بعد جھڑپ ہو گئی ہے چھاتروں نے وشوردالے پرسر میں جم کر پتھراؤ کرنے کے ساتھ ہی جم کر توڑ فول بھی کی ہنسک چھاتروں کو روکنے کے لیے سرکشا کرمیوں نے لاتی چھات کے ساتھ ہی فائرنگ کی جھڑپ میں چھاتر نیتہ سمیت کئی ان چھاتگمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں مرد پردیس کے سگرولی میں لجے سی سی کے تحتودھان میں وشال رکھدان شویر کا ایوجن کیا گیا جہاں بھاری سنکھہ میں لجے سی سی پریوار کے سدسٹوں نے بلیٹ ڈونیٹ کیا ہے جس کے بعد لوگوں کو سارٹیفیکٹ بھی دیئے گئے اس دوران سماسیوی شباب خاسم نے بلیٹ ڈونیٹ کر کے اس سویر کا آرم کیا جہاں انہوں نے لوگوں سے رکھدار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل بھی کی بلیٹ ڈونیٹ کیمپ کے دوران ایمبولنس سیوہ کا بھی شبارم کیا گیا مریضوں کی بہتر سواس سیوہوں کے لیے لجے سی سی کی اور سے ہاؤسپیٹل کو ایمبولنس کی سوگات دی گئی جسے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا اس دوران لجے سی سی پریوار کے لوگوں کا بھاری حجوم دکھائی دیا جہاں کئی لوگوں نے رکھدار کیا اور لوگوں کو بلیٹ ڈونیٹ کرنے کے لیے پرچساہید بھی کیا گیا اردہ میں فلم پتھان کو لے کر اب سنت سماج بھی اس کے ویرود میں اتر چکا ہے سنتوں کا کہنا ہے کہ مووی میں ہندو سمدائی کی بھاوناوں کو آہد کیا گیا تو وہیں تپسیر چھاونی کے مہنت جگت گرو پرمہنس اچارک کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے یعنی کسی بھی سینما گھر میں فلم چلی تو اسے جلا دیا جائے گا فلم کو لے کر سنتوں کا ویرود دراصل کچھ دن پہلے پتھان فلم کا ایک گانہ ریلیز ہوا تھا فلم میں اپنے تری کا ڈریس بھاگوہ رنگ کا ہے جس کے بعد سے فلم کو لے کر ویرود شروع ہو گیا خان بنی ہوئی ہے اس میں ہمارے بھگوہ رنگ کا اپمان کیا گیا ہے اور اس کو لے کر کے لگاتار ہمارے سراتن دھرماو لنبی بیرود کر رہے ہیں اگر کسی نے جلانے کا سہاس اور کوئی کیا تو اس کا مقدمہ میں سویم لڑوں گا اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی فلم اپیو سریج بن نہیں ہے ان کا پوڑ روپ سے بحثکار وائی کارٹ ہونا چاہیے کسی میں دم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ساروک خان تو اسلام سے آتا ہے اپنے محمد صاحب پر کوئی چپڑی کر کے بتا دے پیگمبر محمد پر کوئی جو ہے فلم اپیو سریج بنا دے کسی میں دم نہیں ہے کے بعد صلات اندھرم کا اپمان کر کے یہ پیسہ کمانے کا یہ جو بنائے ہوئے ہیں اس کو اب ختم کیا جائے گا علی گڑھ میں آیوش منترالے کے دشاہ نردیشوں کے انروپ جوک ویسسٹ ہیروڈو تھرپی اپلت کرانے کے ادیش حالی میں مسلم ویسو ادالے کے عجمل خان میڈیکل کالج فیکلٹی آف یونانی میڈیسن میں ایک جوک بینک کا ادھگھٹن کیا گیا پرویسر ایف ایس سیرانی نے کہا کہ ہیروڈو تھرپی کو اجامہ اپچار پرانے داد خاج ویکاروں کے اپچار کے لیے انتراشتی ہے اس طرح پر لوگ پریتہ پرات کر رہے ہیں اور آیوش منترالے یورانی چکسہ کے مادیم سے پراکٹک اپچار کو بڑھاوا دے رہا ہے جوک اپچار پرانے آسٹیو ارثریٹس اور ان ویکاروں میں درد کو کم کرنے کے فائدے مند ثابت ہوا ہے لیچنگ بینک کا افتتہ ضرورت کو مدی نظر رکھتے ہو کیا گیا کیونکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا دپارٹمنٹ ہے جو علاجی بطبیر یا ریجیبنٹل تھریپی کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں یہ لیچ پروسیز ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پر لیچ ایویلیبل نہیں تھی ہم لوگوں کو دہلی سے مانگانی پڑتی تھی کوئی امیجنسی مریض آجاتا تھا تو ہمارے پاس اکثر لیچیں نہیں ہوتی تھی یا ہم ٹائم دیتے تھے تو اس پر لیچ نہیں مانگا سکتے تھے جوسری کوسٹلی بھی پڑتی تھی تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے سوچا کسی صورت سے اپنے ہاں سے اس کا گروہ کریں تو ہمارے یہاں پر ایک پانٹ تھا ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا اور اس میں تقریباً سو لیچز ہم نے ڈال دی ہیں اب اپنے آپ ہم لیچ گروہ کریں گے اور یہاں پر اپنے آپ مریضوں کو دیں گے جو سستے بھی پڑیں گی مریضوں کو اور ان کو زبردست فائدہ بھی ہوگا اور وہ پریشانے بھی ہماری دور ہو جائے گی لیچ کو سب سے ضروری ہے کہ نیچرل جو ہے وہ ہیبیٹیٹ ملنا چاہیے ان کو بہت ہی سینسٹیف جو ہے یہ ایک اسپیشیز ہے جو ٹیمپریچر سے بہت زیادہ جو ہے سینسٹیشنز زیادہ سی بھی ٹھنڈ ہوگی تو جو ہے یہ نہیں سروائیب کر پائیں گی زیادہ گرمی ہو جائے گی نہیں سروائیب کر پائیں گی تو نیچرل ہیبیٹیٹ ان کا ملنا بہت ضروری ہے اسی وجہ سے نیچرل ہیبیٹیٹ پروائیڈ کرنے کے لیے یہ پانڈ جو ہے وہ ہم لوگوں نے جائے اسٹیبلش کیا ہے جس کو جائے وہ لیچ بینکنگ اسی پانڈ میں جائے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو نیچرل ہیبیٹیٹ ان کا ہونا بہت ضروری ہے تو قدرت جو نے جو دے رکھا ہے کہ کائی ہے یہ ان کا کھانا ہے اور ایک قدرتی ماحول ان کو ملنا بہت ضروری ہوتا ہے لیچ سے جو ہے بیسکلی گینگرین جو ہوتا ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی نہیں پہنچ پاتی ہے خاص کر پیروں میں جو ڈیسٹینٹ پارٹ پہ آرگن ہے تو وہاں پہ ایمپوٹیشن ایڈوائیز کرنا پڑتا ہے کٹنا پڑتا ہے تو اگر ہم لیچ لگایا ہے اس پیریڈ میں تو اس کے ایمپوٹیشن سے بچایا جا سکتا ہے لیچ کے سلائیوہ میں بلڈ تھننگ سبسٹانس ہوتے ہیں یہ جو کلوڈ بنا وہ اس کو ڈیسولف کر دیتے ہیں ویسکو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آلٹی میٹ لی یہ ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی وہاں کے بڑھ جاتی ہے اور ری جنریشن اور ہیلنگ کے پروسس بڑھ جاتا ہے تو گینگرین کیس میں پلاسٹک سرجری میں نون ہیلنگ السرس میں ان سب کنڈیشن میں لیک کی استعمال کرتے ہیں فلاہو تو پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہے دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے ہیں یہ پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس موسیقی